اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں اور صاف دیجٹل اور میں ہوں شوال شبیر موت کے بعد روحیں کس دن اپنے گھر واپس آتی ہیں اور کس کام کے لیے وہ گھر والوں کو کیا پیغام دیتی ہیں آئیے آج کس ویڈیو میں ہم جانتے ہیں جی ناظرین موت کے بعد واقعی روحیں اپنے گھر کو واپس آتی ہیں ہمارے ہاں یہ روایت عام سننے کو ملتی ہے کہ جمرات کے روز مرنے والوں کی روحیں اپنے لوہیکین کے گھروں میں آتی ہیں اس لیے جمرات کو خیر و برکت کے لیے کھانا تقسیم کرنا چاہیے اس بارے میں دین حکمت اسلام کا کہتا ہے اس کا جواب ادارہ مہناج القرآن نے اپنی فتوہ آن لائن ویب سائٹ پر ایک سائل کے جواب میں یودیا کے موت کے بعد کفار اور گرہگار لوگوں کی روحیں سجین میں قید ہوتی ہیں اور انہیں کہیں آنے جانے کی اجازت نہیں ہوتی البتہ سارے صحابہ اور آئیمہ علماء کے اقوال میں فرمایا گیا ہے کہ مومنین اور صالحین کی ارواح موت کے بعد آزاد ہوتی ہیں اور حکم الہی کے تحت جہاں چاہیں جا سکتی ہیں لیکن قرآن مجید زخیرہ حدیث میں اس سے متعلق کوئی آیات اور روایت نہیں ملتی آلہ حضرت امام احمد رضا خان نے روحوں کے بعد از وفات اپنے گھر آنا کی انوان سے ایک رسالہ تحریر کیا تھا جس میں درج آثار و اقوال میں سے چاند ایک درج زیل ہے حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضرت سلمان فارسی اور عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ باہم ملے ایک نیت دوسرے سے کہا کہ اگر تم مجھ سے پہلے انتقاد کرو تو مجھے خبر دینا کہ وہاں کیا پیش آیا ہاں مسلمانوں کی روحیں تو جنت میں ہوتی ہیں انہیں اختیار ہوتا ہے جہاں چاہیں جائیں حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہ کا فرمان ہے کہ دنیا مومن کا قید خانہ ہے اور کافر کی جنت جب مسلمان مرتا ہے اس کی راہ کھول دی جاتی ہے جہاں چاہے جائے غرائب اور خزانہ میں منقول ہے کہ مومنین کی روحیں ہر شب جمعہ روز عید روز آشورہ اور شب برات کو اپنے گھر آ کر باہر کھڑی رہتی ہیں اور ہر روح غمناک بلند آواز سے ندا کرتی ہے کہ اے میری اولاد اے میرے قرابت داروں صدقہ کر کے ہم پر مہربانی کرو وہ مزید فرماتے ہیں کہ شرعہ صدور میں شیخ جلال الدین سیوتی نے ان میں سے ایک اکثر اوقات کے بارے میں مختلف حدیثیں نقل کی ہیں اگرچہ زاف سے خالی نہیں ہیں امام ابو عمر نے فرمایا کہ راجے یہ ہے کہ شہیدوں کی روحیں جنت میں ہیں اور مسلمانوں کی فنائے قبور پر جہاں چاہیں آتی جاتی ہیں قادی صنع اللہ لکھتے ہیں کہ اولیاء کرام کی روحیں زمین آسمان بیشت میں جہاں چاہتی ہیں جاتی ہیں بعض علماء محققین سے مروی ہے کہ روحیں شب جمعہ چھٹی پاتی اور پھیلتی جاتی ہیں پہلے اپنے قبروں پر آتی ہیں پھر اپنے گھروں میں بے شک مسلمانوں کی روحیں ہر روز و شب جمعہ اپنے گھر آتی ہیں اور دروازے کے پاس کھڑی ہو کر دردناک آواز سے پکارتی ہیں کہ اے میرے گھر والوں اے میرے بچوں اے میرے عزیزوں ہم پر صدقے سے مہر کرو ہمیں یاد کرو بول نہ جاؤ ہماری غریبی پہ ہم پر ترس کھاؤ ناظرین ایسی غیر مرئی واضح فرمان ہی تسلی بخش ہو سکتا ہے چونکہ سلسلے میں قرآن و حدیث میں کوئی ذابطہ بیان نہیں فرمایا گیا اس لئے متوفین کی ارواح کے اپنے گھر یا کسی جگہ لوٹنے کے بارے میں قطیعت کے ساتھ کچھ نہیں کہا جا سکتا اور ارواح کے بازنِ الٰہی کہیں آنے جانے کی نفی بھی نہیں کی جا سکتی اس کے لئے اس مسئلے میں کوئی ذابطہ متعین کرنا مشکل ہے اپنی قیمتی رائے کا اظہار کومنٹ سیکشن میں ضرور کیجئے گا اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک بھی پرس کر دیجئے گا مجھے اگلی ویڈیو تک کے لئے دے دیجئے اجازت ملتے ہیں اگلی ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ